کہ وَدْ دُحَا وَلْ لَيْلِ اِزَا سَجَائِ کِدھی شان ہے انہاں کیا میں بچپن تو لے کے ان تک علمائے ہاتھ کی کولو سنتا آیا کہ وَدْ دُحَا وَلْ لَيْلِ اِزَا سَجَائِ ایدوچ اللہ جدھی شان پیان کردہ بیا اوز ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلط سمجھا رہی ہے اے میں ایڈی میند کیتی ہے نا تھوڑی شروع اس واسطے کیتی ہے تاکہ خطب در دوران تلاوت کردہ آیت والتونوں لے کے جاو پارہ نمبر چھے سورت المائدہ آیت نمبر پندرہ دا آخری حصہ رب نے فرمایا قَدْ جَاعَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ بَا كِتَابٌ مُبِين اکیسے کو نہ پوچھلو جیڑا تھوڑا پڑی ہے اوہ دیکھو لو پوچھو جیڑا زیادہ پڑی ہے اوہ دیکھو لو پوچھو جیڑا بلکل نہیں پڑیا اوہ دیکھو لو پوچھو یہ آیتِ قریمہ اللہ نے کدھی شانوائی ناظر کی تھی اوہ فٹ بولے گا اوہنو سوچلنی لورڈ نہیں کیا ہو اوہنوہ میری آنکھ کا دا کلمہ پڑی آئے اوہنو پتائے رب نے جنو نور آکھی آئے اوہ مناد والی آقا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی آواز نہ بولو اچھی آواز نہ بولو رب نے نور کی نواک ہے یہ آیت کے دیش شانوائی نازل ہوئی ہے قد جاکم من اللہ نور و کتابوں مبین تحقیق تو آڑے وال تشریف لے آیا ہے تو آڑے وال آیا ہے من اللہ اللہ واللہ کدے واللہ سارے بولو کدے واللہ اللہ واللہ کون آیا ہے نور نور اور ایک شہر بھی آئی ہے و کتابم مبین اور روشن کتاب کڑی کڑی شہر آئی ہے ایک نور تے ایک روشن بولو بولو ایک نور تے ایک روشن کتاب آدم علیہ السلام کی تھوائے قادر جو بنے مٹی جو قادر جو بنے مٹی جو اما ہوا کی تو آئیان ہے آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی ویچو اسی کتو آئے ہیں اسی کتو آئے ہیں اسی من نطفہ تن نطفے ویچو گندے پانی ویچو آدم علیہ السلام وی من اما ہوا وی من اسی وی من سرکار وری وی رب نے فرمایا من لیکن من من ویچ فرق بات کو سمجھئے من من ویچ فرق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی واری یا رب العالمین یہ نہیں فرمایا من نطفہ تن یہ نہیں فرمایا پسلی ویچو یا یہ نہیں فرمایا مٹی ویچو رب العالمین نے فرمایا کائنات والی واری میرے حبیب دی آگئی ہے واری میرے محبوب دی آگئی ہے واری ملاد والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی آگئی ہے ادھے واسد اللہ دا قرآن پاہلو میرا سوڑا کے تھوائے رب العالمین نے فرمایا کہتے جاؤں آکم من اللہ نور و قیتا کم مبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا اعلان کرن دی واری اے شان دا اعلان کرن دی واری اے مردبہ دا اعلان کرن دی واری اے علوبہ مردبہ دا اعلان کرن دی واری اے میری اللہ نے ننتے فرمایا ہے پر نحل فرمایا ہے من اللہ من اللہ من اللہ اے اللہ و اللہ آیا ہے ان سوالیں میں جنیزات آئی ہے انہ نے اپنے بارے کی فرمایا ہے آو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان پیش کر دیا میرے توانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات والی سن لو میرا شان کی میرا مقام کی رب نے فرمایا من اللہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افالو ما خلق اللہ نوری فرمایا میں اوہ جدا نور اللہ نے ساریا نالو پہلے پیدا فرمایا ہے اوہ نوما خلق اللہ نوری میری ساتھو جدا نور اللہ نے ساریا نالو پہلے تخلیق فرمایا ہے یارب اللہ علمین ساریا نالو پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق فرمان دی وجہ کیے فرمایا وجہے ساری کائنات محتاجے میرا نبی محتاج علیہ سمجھ نہیں آئی تو ان میں سمجھا دے نا جدا بندہ کو جو بند دائے پہا ایک لین لگی یہ جڑے مانگت نے کھڑے نے جڑا سخی یہ اس سخاوت کر دائے کچھ تقسیم کر دائے پہا تے مانگتاں دی لین لگی ہوئی یہ جڑا وند دائے پہا او محتاج علیہ تے جڑے مانگت نے او محتاج نے جڑے مانگت نے پہ لین بنا کے کھڑے نے کوکی نے بولو او محتاج نے تے جدے وال محتاج نے انہوں اکھیا جاندہ ہے محتاج علیہ تے جنہ چر وندن والا ہی نہ ہوئے جنہ چر وندن والا ہی نہ ہوئے ثابت ہویا محتاج نالو محتاج علیہ دا پہلا ہونا ضروری ہے کو وندن والا ہوئے اگدہ تھے کوئی لئے گا نا بلا تشبیہ بلا مثال گال دیتی ہے سمجھان واسطے تاکہ سمجھ آجائے مسئلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا نور اللہ نے ساری کائناتوں پہلے پیدا فرما کے دسیائے یہ لوگوں میرا نبی محتاج نہیں میرا نبی محتاج علیہ ساری کائنات میرے نبی دی محتاج ہے میرا نبی پیدا ہوندیانی میرے سواد کہے دا محتاج نہیں کسی دا محتاج ہے نہیں ایسے مسئلہ انہوں سے انشین کرلو بڑی اچھی طرح انہوں سمجھ لو سرکار محتاج علیہ نے ساری کائنات میں تھے تسی محتاج آن اسا منگنا ہے تھے جدے کولوں منگنا ہے ساڑھے تو پہلا ہوئے گا تھے منگا گے نا آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہونی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال تاہی تے آدم علیہ السلام تو پہلا میری سرکار ہے نے یہ ہندے نا تے کہ میں قبول ہونی سی آئے 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 آہا ہا 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 ونڈ کر دی تھی یہ کرنوالے نے انہیں آ کیا یا خدا سی یا مستوازی یا رب العالمین سی یا رحمت اللہ العالمین سی یا آہد سی یا احمد مستواز صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سی کوئی شہر نہیں ہجے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے تخلیق نہیں فرمایا کوئی فرشتہ آجے پیدا نہیں فرمایا کوئی انسان پیدا نہیں کیتا کوئی جن پیدا نہیں کیتا ہجے ہورا نہیں بڑھیا ہجے خلمان نہیں بڑھے ہجے لوگ کوئی نہیں ہجے کلم کوئی نہیں کرسی کوئی نہیں جان کوئی نہیں سورج کوئی نہیں ستارے کوئی نہیں خلا کوئی نہیں فضا کوئی نہیں ہوا کوئی نہیں تا تسرا بھی پستی تو لے کے عرش اولادیاں بلندیاں تاکہ اجے کوئی شہے نہیں یا اللہ کیڑی شہے زی جدو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زی فرمایا ایک میزہ ایک میرے حبیب دا نور زی اللہ اکبر ایک میزہ ایک میرے حبیب دا نور زی یا اللہ کی کر دے زو فرمایا میرے یار دا نور میری حمد و سنا بیان کر دا زی میں اپنے مبوب دے درود و سلام دے توفے پہی لال کوئی شہنے پس آہد سی یا احمد سی پس آہد سی یا احمد سی پس آہد سی یا احمد سی ایک کل لپ سارا ملک ایک آواز نہ سارے آن کو ایک لپ سارا ہے آجی ایک لپ سارا کل پڑیا بس آہت سے یا آہمد سے ایک لپ سارا کل پڑیا میں اپنا عقیدہ پیش کرنا بھی ساڑھے آقا سرسندہ نور ساری کائنات تو پہلا جدا عقیدہ اے یہ ہوکا تو انہیں دے رہے ہیں تو سب وہ ایسے عقیدے ہڑے بیٹھی اے مو بچو نا کنگنیاں کڑو تو مو انہو ہلاو ایک قیامت رو تواری زبان تے ہونٹ گوائی دے رہے ہیں کہ ایک موقع لگا سی محبوب دا ذکر کرن دا یا اللہ سی پیشا نہیں سا رہے ہیں اے کبر دا نور بن جانا ہے مل کے درا یا کوپا سیاہ دیشی یا سی پا سیاہ دیشی اے کلپ سارا کلپ لیا اے کلپ اے کلپ سارا 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 آدم تے پیارا آہا اے جی آدم تے پیارا بڑیا آدم تے پیارا آدم تے پیارا کلپ نے آیا آدم تے پیارا کلپ نے آیا پھر گلہ نے کن تو پہلے دیا اجے کنوی نہیں کن فیہ کون اجے کنوی نہیں یار یار دیاں گلہ کا دو دیاں نے اے گلہ نے کن تو پہلے دیاں آئے آئے کن تو پہلے دیاں اے گلہ نے کن تو پہلے دیاں اوہ کن تا تے اشارہ کلپ نے آیا کن تا تے اشارہ اے آجی کن تا تے اشارہ کن دا تے اشارہ کلپ نے آیا کن تا تے اشارہ کلپ نے آیا رب العالمین بھی زادہ اے در نور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی شہر نہیں سارا کو جہاں اللہ پیدا کیتا ہے سارے دا سارا نور مصطفیٰ تو بہد پیدا کیتا ہے لاؤ بھی باد ویچ بڑھیں کلم بھی باد ویچے کرسی بھی باد ویچے عرش الہی بھی باد ویچے کوئی شہر نہیں رب العالمین سارے نہ لے پہلے اوہ میں دوسری عدیث پیش کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گائے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ناظر خدمتوں دینے پہے اے مازاگ دیکھا جلوانیا ودوہا دے چیرے وانیا دلہ دیا ظلفہ وانیا آمین دیا کنلا وانیا علم نشرا دے سینے وانیا یا دلہ والے گرے گرے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعتمنوں فرما دیو اللہ نے ساری کائنات نہ لو پہلا گیڑی شہر نے پیدا فرمایا ہے ہر چیز تو پہلا گیڑی شہر نے پیدا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں نے جاندہ بلکہ ناکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا چابروں ان اللہ خالدہ کابلہ لشیائے نورہ نبییتہ میں نور ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چابر اللہ نے ساری چیزاتوں پہلا تیرے نبی دے نور اپنے نور دے فیض نال پہدا فرمایا ہے اللہ اکبر ککچا یا یا غوثیہ مرحبا مرحبا تائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیسے کسی اللہ فرما نائبیا کم تو کنزن مخفیا فا احبب تو انعورہ فا میں چھپیا خزانہ س flawed میری یہ دوشگ схوالا اپنے آپ نروی محبت اندھی ہے اپنے آپ نروی پیار خزانہ میری، منط игры جنہ روی اینجی کر کے ویک کے توانا میری کیا بات ہے اپنے آپ نل پیار ہو گیا ہے رب نل پیار ہو گیا ہے آئے 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 اس گل نل پیار ہویا انو رفا کہ مننو کوئی جانے میں رب میں نل کوئی پشانے میں رب کوئی ہوئے جڑا من اللہ اکبر آکے کوئی ہوئے جڑا الحمدللہ آکے آئے آئے بولو تے سہی کوئی ہوئے جڑا سبحانہ رب یا لعالہ آکے کوئی ہوئے جڑا سبحانہ رب یا لعظیم آکے کوئی ہوئے جڑا الحمدللہ آکے کوئی ہوئے جڑا میری پاکی بولن والا ہوئے یا اللہ پھر کی تھی تائی فرمایا اپنی پہچان واسطے میں اپنے حبیب محمد نوں پیدا کر دیتا اپنی پہچان واسطے میں اپنے حبیب نوں پیدا کیتا ہے پھر حبیب دی وجانل ساری کائنات پیدا کی دیئے فَقَبَزَا قَبْزَتَن مِن نُورِ ہی اللہ نے اپنے نور پاک بچوں اپنی شیعہ نے شان ایک مٹھی بار نور لے آئے سامنے رکھی آئے پیار ہو گیا ہے فرمایا کن حبیبی محمد آئے اوہ نور میرا یار محمد بن جا اوہ جیڑا محبت ہوئی نا اوہ صلی اللہ میں اے سارے ایسی بیٹھیاں اوہ سے محبت دی وجہ تو بیٹھے ہیں جیڑی اللہ نو ہو گئی ہے رب پیارے کما بیٹھا رب پیارے کما بیٹھا اوہ بدلے ایک دم دے ساری دنیا بنا بیٹھا اوہ بدلے اس دم دے ساری دنیا بنا بیٹھا ملکہ ذرا کیا دے اوہ بدلے ایک دم دے ساری دنیا بنا بیٹھا اوہ بدلے اس دم دے ساری دنیا بنا بیٹھا اوہ سے دم دم بدلے جیڑا یارنل پیار ہویا ہے نورنل پیار ہویا ہے فرمایا میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا انا دا حکم ساتھا رویا ہے پھر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور پیدا ہویا ہے مسلمان بائیو پھر اتھوی اتراز ہو سکتا ہے لوگ کہہ دے دے نے لو جی یا جا بے رو ان اللہ خالہ کا قبل علشی آئے نورا نبی کا میں نور ہی اے جدو من آیا ہے یہ دا مطلب اللہ دے نور دے ٹوٹو ہو گئے میں کہہ نہیں مولوی سال یہ دا مطلب نہیں یہ اگر سمجھنا ہے آدم علیہ السلام نے جدو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تانچا تیار آئے اللہ دا قرآن فرمان آئے رب العالمین نے فرمایا ہے اے آدم علیہ السلام جس میں لبادہ تیار آئے فرمایا وَنَفَخْتُو فِيْهِ مِنْ رُوحِي اُتھے مِنْ نُورِهِ 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 امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اے گل میرے حبا جی امامِ اسحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دسی اوہ آن دینے میرے حبا جی حضرتِ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ نہ دسیئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُن تو نوراں کُن تو نوراں بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ قَبْلَ خَلْقِ آدَامَا بِعَرْمَاتَ عَلْفَ آمِنَ عُقْمَا کَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کائنات والے ہو میں آدم الاسلام دی تخلیق دے چودہ ہزار سال پہلا ہوئی اللہ دی بارگاہ میں جنور ساں کنے سال پہلا سارے بولو چودہ سو نہیں چودہ ہزار سال پہلا یہ دوں اگاں دی ایک حدیث سنڈو یہ تے چودہ ہزار یہ دوں اگے دی سنو وہ جو ہے اس دوں اگے دی سنو سیدنا جبریل اسلام آزرِ خدمتوئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریلِ گلدہ سے حضور پوچھو فرمایا کمہ مرتا من سنین تیری عمر کنے سالے جبریل تیری عمر بولو کنے سالے اندھنے سونے کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں فرمایا کوئی اٹھا سکتا لا کوئی گویڈ لا دست تیری عمر کنے ہیں اندھنے سونے ایک پرانی گل یاد آئیو میں دستے نا فرمایا کی اندھنے کملی والیہ چوتھے ہجاب وچ ایک ستارہ چمکدہ اندازی آئے 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 ہاں چوتھے ہجاب وچ ایک ستارہ چمکدہ اندازی اس ستارے دی خوبی ایسی جدوں دوبدازی پھر ستر ہزار سال بعد چڑدازی پھر ستر ہزار سال بعد چڑدازی پھر ڈوبجہ نازی پھر ستر ہزار سال بعد چڑدازی سونے آئے میں اتارے نوں بہتر ہزار وری بے کھ آئے سارے ذرا خوش ہو کے بولو نا سبحان اور اچھی آواز نہ بولو سبحان تفسیر روح البیان پڑی ہے راوی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتار انہوں کنی وری ویکھی آئے بہتر ہزار وری چڑھدہ ستر ہزار سال بعد سی تو میں ویکھی آئے انہوں بہتر ہزار وری اینہ کو اندازہ ہے میں نے ہوں مردہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکراب ہے عزقار دنے جبریل علیہ السلام سونیا مسکرائے کیوں وہ فرمایا جڑی پرانی گالدہ سنائے بیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائزہ تے ربی آنا سال کل کو کب میں نے اپنے رب دی عزتی قسم ہے جبریل جنا تارہ تووے ماریا ہے وہ تارہ تے میں محمد عزا جبری لاتت میں сы emphasی ڈالہ سالہ پاس تے پریاتی بولیے سبحان اللہ فرمایا وائی ذات ربی آنا ذا لے کل کھو گا میں نے اپنے رابطی عزت ہی قزمیں وہ چمکڑ والا ستارہ میں عزا میرے اللہ نے پھیجی آئے تم من اللہ کہہ کے پھیجی آئے اور اتوں تک فرمایا ہے قد جا اکم من اللہ نور و قتاب مبین آہا قرآن سنو تھے اچھی یہ وعدہ سبحان اللہ کیا کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے بڑے پیارے ساتھ حضرت قبلہ پیر سید محمد سعید اور حسن شاہ صاحب بے چہتے مرید ماشاء اللہ کیا حال جی الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے بھائی محمد عبد الرزاق مغل صاحب یہ دنولہ سے تشریف لائے مجھے یاد نہیں تھا لیکن مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے آنا ہے لیکن میں بھول گیا تھا اللہ یہ نور پہ بات ہو رہی ہے نور پہ اور یہ ساتھ ملا دونے لگا ہے رب العالمین فرمایا قد جاء اکم من اللہ نور و قتاب مبید فرمایا تحقیق تو آدے والے اللہ دی طرف و نور آیا پھر میں بھبانگے دھولے کیا سکنا نبی نور رب نور کے آئے آئے نبی نور رب نور کے یاد تو کوئی نہیں حضور جیاد نبی نور رب نور رکھے یاد تو کوئی نہیں حضور جیاد کوئی زبان جھپرا روے اپنا نبی سمائیں کے نور دا ہو کا دینا یہ سرکار خوش ہو جانگے نبی نور رب نور رکھے یاد تو کوئی نہیں حضور رکھے یاد نبی نور رب نور رکھے یاد تو کوئی نہیں حضور جیاد نبی نور رب نور تھوڑا جا کم کر لیے جڑا اکثر سے کر دے رہنے زبان نہ تے ساڑیاں ہل گئی ہیں تھوڑے جی ہاتھ بھی یہ لگ خودہ فیدہ کی ہوئے گا جتے زبان گواہی دے گی نہ ہاتھ بھی گواہی دے گی مل مل کھے یاد کو نبی نور رب نور رکھے یاد فے کوئی نہیں حضور جیاد نبی نور رکھے یاد جیان نبی نورابنو رکیان فے کوئی نئی حضور جیان کوئی نئی حضور جیان شانہ میرے اللہ نے کی دھتیا انگلا چھو میرے آقا چشم چیلائے نے انگلا چھو میرے آقا چشمیں چلائے نے مکتی ویچ کنگرانو کل میں پڑائے نے او دے ہاتھ یا دلہ او دے ہاتھ یا دلہ کہ چہرہ او دائے وجہ اللہ کہ سینہ عالم نشرا کہ کوئی نہیں حضور جا سینہ عالم نشرا اے کم نہ پھلیا کرو اے پھلیا نہ کرو او سینہ عالم نشرا کہ کوئی نہیں حضور جا سینہ عالم ان یا شانہ میری اللہ نے زلف وال لیل و شم سے ہوتا چہرائے زلف وال لیل و شم سے ہوتا چہرائے چہرے دے توہاتھ یا سینہ سیرائے چہرے دے توہاتھ یا سینہ سیرائے اے او دی اکھ مستانی اے اکھ مستانی کہ متھے چم کے لات نرانی سارا جگ جنہیں مولیا کہ کوئی نہیں حضور جا اے او سارا جگ جنہیں مولیا کہ کوئی نہیں حضور جا اے او سارا جگ جنہیں سارا جگ جنہیں مولیا کہ کوئی نہیں حضور جا کہ کوئی نہیں حضور جا اے او کوئی نہیں حضور جا اے او مثال پیش کرو اسیانیا کوئی نہیں حضور جا اے اے او کوئی نہیں حضور جا نور نال نور نو سوار کے ہے کلے یہ ہے قد جاکم من اللہ نور نور نال نور نو سوار کے ہے کلے نون والا کن بھی اتار کے ہے کلے اگر وہ میم کا گونڈ رہ جاتا نا تو پھر ہم فیض نہ لے سکتے ہیں شان بشریت وچ کلے ہے کی یہ نور نال نور نو سوار کے ہے کلے مجھے مثال دے دیا صحابہ فرمان دے نے دلال و نبوت پڑو الخصائص القبرا پڑو ٹائم نہیں ہوا لے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتو دیوار دے سامنے کھڑے اندے نے میرے آقا دے روکے انور دی چمک نال دیوارا روشن ہو جاندیاں نے نور نال نور نو سوار کے ہے کلے نیم والا کنڈ بھی اتار کے ہے کلے ارب دا راج دلارا ارب دا راج دلارا دیا رشدہ نور ستارا اے مظہر نور خدا تے کوئی نہیں حضوری چے یا اے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضوری چے یا اے مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضوری چے یا نیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے نور بنایا ہے بولو کی بنایا ہے کی بنایا ہے نور لیکن کلیا لباس بشریت اندر تاکہ فیض لے سکن تاکہ فیض لے سکن پتہ نہیں میں لگتا ہے کہ ملاد اگلے جمعیدے ٹھوٹ گیا ساڑا لیکن گالے سوندھو ایک حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ مسلمی شریف جندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھئی آپ میرا دل میں تو انہوں نے سنا دیا بھائی زہر صاحب آپ بھی سنیے کمال کی بات ہے یہ میرا دل میں آپ سب کو سناوں گا اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کہیں یہاں گیارہ سال میں سنائی ہے یہ چونکہ باروہ سال جا رہا ہے ہمارا تو گیارہ سالوں میں نے مجھے لگتا ہے کہ سنائی ہے لیکن ہمیں عادت ہے جلد بھول جانے کی ایسا نماز ہمیں جی ہسی بھول جانے ہے لیکن سنیے ذرا تازہ دم ہو کر سنے اس بات کو پھر تو انہوں پتہ لگے کہ نور نال نور نو سمار کے حکر سنیے ذرا اور بڑا چس لے کے سنو مزہ لے کے سنو پھر یاشد حسین صاحب بڑی سوادی گا لے جی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ فقیہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی اچھی آواز نہ بولو اچھی آواز نہ لے ام المومنین سارے آن دی ماں نہیں صرف ایمان والے آن دی امہ جا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کارویچ نے اپنے ہجرے اپنے اپنے ہجرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری نوری نبی نوری نوری چال نوری نوری قدمہ نوری نوری ہجرے تشریف لے آئے اے ہجرہ میں پتا کیوں نوری نوری اس واسطے فَأَيْنَ مَا حَلَّ بِبُقَتِن فَدَاَتْ نَتَا قَاجِ جَلْوَا فَرْمَاد آپی صحاب لاؤ کے نور کی ناونہ ہوتھے جدو تشریف لے آئے نا حضرتِ امَّا آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کیوں نیوے فرمایا آئیشہ مین پیندہ تے گلے انہیں سن میں تے بار سن بارش ہون دی تے گلے انہیں سن نا انہا کہا سون یا تُسا بارش نہیں بے کی فرمایا میں ایتھے تھی ایسا بار کوئی بارش نہیں ہوئی انہی سون میں انہی بارش بے کی انہ می پیندہ بے کی کہ میں حران ہوگی کہ انہی بارش سرکار مدینہ صلی اللہ مسکراب ہے آپ نے فرمایا آئیشہ میری گلدہ استقبال کرے آج جڑا رہ گیا میں سمجھیں گو آج رہ گیا عرص کر دیا نے آقا بڑی بارش ہوئی ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئیشہ ایک گالدہ سے جدہ تو بارش بے کی ہے تو اتے کپڑا سیر تے کیڑا لیا آزی جدہ بارش بے کی سیر تے کپڑا کیڑا لیا آزی انہ کیا کمنی والیا جیڑی چاتر مبارکہ تسی گندے تو لانگے کر رہا کیس ہو میں موقع گریب آتے میں چکی سیر تے لی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تدریائے رحمت جوش وجایا فرمایا آئیشہ جو پارش تُو نے دیکھی ہے وہ پارش دنیا کی نہیں وہ پارش ان پادروں کی نہیں بلکہ اللہ نے میری نوری چاتر کی وجہ سے تیری آنکھوں کے سامنے سارے ہجاب اٹھا دیئے سارے پتے اٹھا دیئے ساری رکافتیں اٹھا دیئے جو غیب میں نور کی پارش ہو رہی تھی آئیشہ اللہ نے تجھے وہ پارش دکھا دیئے